اس ویڈیو کا ٹاپک ہے whole numbers as fractions یعنی اس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ whole numbers کو fraction کی صورت میں کیسے لکھتے ہیں مثال کے طور پہ four ایک whole number ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس four کو ہم fraction کی صورت میں کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک example لیتے ہیں for example آپ کے پاس ایک روٹی ہے اس روٹی کے چار حصے کیے ہوئے ہیں one, two, three, four four parts اس کے کیے ہوئے ہیں تو جب آپ اس میں سے ایک part کھا لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ کتنے parts کھائے ہیں total four parts تھے تو denominator میں آئے گا four اور اس میں سے one part آپ نے کھا لیا تو اس کو ہم لکھیں گے one out of four یا one by four اسی طرح سے جب آپ دوسرا part بھی کھا لیں گے تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے کہ ہم نے آپ نے two by four parts کھا لیا ہے یعنی total four parts کیے ہوئے تھے اس میں سے two parts آپ نے کھا لیے اسی طرح سے جب ایک اور part بھی کھا لیں گے تو ہم نے total four parts تھے ان میں سے three parts آپ نے کھا لیے تو صرف one part رہ گیا اور جب یہ last piece جو بچ گیا اس کو بھی کھا لیں گے تو پھر کیا کہیں گے ہم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ four parts تھے تو four میں سے four parts آپ نے کھا لیے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک روٹی پوری کھا لی complete ایک روٹی کھا لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب numerator اور denominator same ہو جائے تو وہ کس کے equal آتا ہے one کے equal آتا ہے اور one ایک whole number ہے ایک اور example دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایک circle ہے اور یہ ایک complete circle ہے یعنی اس کے کوئی بھی parts ہم نے نہیں کیے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس circle کے total کتنے parts ہیں total one part ہے اور اس one part میں سے کتنے parts کو ہم نے color کیا ہوا ہے one میں سے one part کو ہی ہم نے color کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ one میں سے اگر one part کو color کیا ہوا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ equal ہے one کے اور one ایک whole number ہے اسی طرح جب اس circle کے ساتھ ایک اور circle آ جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ بھی ایک complete circle ہے اور اس کا سارا کا سارا ہم نے shade کیا ہوا ہے اس کو جب fraction کے form میں لکھنا ہو تو اس کو ہم لکھیں گے پہلے اس کو clear کر دیتے ہیں سب سے پہلے denominator میں لکھیں گے کہ اس circle کے کتنے parts ہیں اس circle کا بھی ایک ہی part ہے اور اس کا بھی ایک ہی part ہے تو denominator میں آئے گا one اور کتنے parts کو color کیا ہوا ہے اس کے بھی ایک part کو اور اس کے بھی تو یہ two آ جائے گا تو two parts کو color کیا ہوا ہے اور total کتنے parts ہیں one part ہے تو two by one یا two out of one کو ہم لکھ سکتے ہیں two یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ two کو ہم two by one بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی fraction کا denominator one ہو تو وہ کیا کہلائے گا whole number کہلائے گا اب ہم ایک exercise کریں گے question ہے identify whole numbers نیچے کچھ fractions دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے اس fraction کو identify کرنا ہے جو whole numbers کی شکل میں ہو تو whole numbers ہونے کے لئے fraction کا کیا تھا denominator اگر one ہو تو وہ whole number بن جائے گا یا پھر اگر numerator اور denominator same ہو تو وہ بھی ایک whole number بن جائے گا سب سے پہلے fraction کو دیکھتے ہیں یہ ہے five by six یا five out of six تو کیا یہ ایک whole number بنتا ہے یہ whole number نہیں بنتا اس لئے اس کے سامنے ہم cross لگا دیں گے یہ کیوں نہیں بنتا کیونکہ اس کا denominator نہ ہی one ہے اور نہ ہی اس کا numerator اور denominator same ہے next دیکھتے ہیں یہ ہے three by one یا three out of one تو کیا یہ whole number ہے یہ ایک whole number ہے کیونکہ اس کے denominator میں one ہے تو اس کے آگے ہم ٹک لگا دیتے ہیں یعنی یہ ایک whole number ہے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں صرف three بھی ہیں اور اسی طرح سے last میں ہے seven by seven یا seven out of seven تو کیا یہ ایک whole number ہے بلکل یہ ایک whole number ہے کیونکہ جب numerator اور denominator same ہو تو وہ whole number بن جاتا ہے تو اس کے آگے ہم ٹک لگا دیتے ہیں اور یہ کس number کے equal ہوگا یہ whole number one کے equal ہو جائے گا تو آج ہم نے whole numbers as a fractions کے بارے میں پڑھا ہم ٹک لگا دیتے ہیں